اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو کافی دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کن یورپی یونینگو مالک میں جو کی خاص اور پر تین کا نام لیتے ہیں اٹلی سپین اور پورتگال ان تینوں مالک میں کس کنٹری کی نشنالٹی لینی زیادہ بینیفیشری ہے اور ان میں سے کس ملک کے پاسپورٹ پر دنیا میں زیادہ انٹری فری مالک اگزام ٹیم ویزے کے لیے تو دوستو اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو ساتھ شیئر کریں اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند کا آ رہی ہیں تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیے گا دوستو اس ویڈیو میں جو سب سے مین بات میں آپ لوگ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو منشن کرتا چلوں گا کہ کس ملک کی نشنالٹی سب سے ایزی اور تھوڑے پیڈیو میں ملتی ہے وہ ہے دوستو پورتگال پورتگال میں پانچ سال کے بعد آپ نشنالٹی لیگل ہونے کے پانچ سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ اٹری اور سپین میں دس دس سال کا ٹائم ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس ملک کے پاسپورٹ پر کتنے ممالک کی انٹری فری ہے دوستو پوری جورپی جونئر میں تقریباً انیس بیس کا فرق ہے تقریباً تمام جورپی جونئر کے ممالک کی انٹری ایک جیسی ہی فری ممالک ہے جو کہ ایک سو اسی سے لے گئے ایک سو چراسی ممالک پر مشتمل ہے کش ممالک ایسی ہیں جو کہ ایک سو اسی تک جنہ ممالک میں انٹری فری ہے ایک سو اسی تداد ہے کش ممالک ایسی ہیں جہاں پہ انٹری ایک سو اکیاسی تک فری ہے اور کش ممالک ایسی ہیں جہاں پہ انٹری جو ہے وہ ایک سو چراسی ایک سو تریاسی ممالک تک فری ہے اب جو سپین اٹلی اور پورتگال کا تعلق ہے یہ تقریباً 183 اور 82 ممالک میں ان میں انٹری فری ہے جو پرتگالہ یہ 183-182 ممالک میں انٹری فری ہے تقریباً اسی طرح جو ہے وہ پرتگال کے بعد اٹلی اور سپین کا بھی یہی نمبر ہے اس وجہ سے دوستو یہ بات بالکل بھی سوچنے والی یا پریشان کن نہیں ہے کہ کون سے ملک میں کتنے لوگ ممالک کی انٹری فری ہے تقریباً پوری یورپی یونین میں اچھے اور بہتر ممالک میں انٹری تمام ممالک کی فری ہے یورپی یونین کی جہاں پہ ایک ممالک ملک کی فری ہے جس میں نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی کنٹریز بھی آتی ہیں اس وجہ سے 184-182 کے حساب سے پوری یورپی یونین کی جو ممالک ہیں ان کی تمام کی انٹری جو ہے وہ تقریباً تمام کنٹریز میں سیم ہے چند کنٹریز ہے جو کہ اون آرائیول بھی ویزا دیتی ہیں لیکن وہ فری اگزمٹ کنٹریز میں ہی ان کا نام آتا ہے اس وجہ سے یہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے جو کہ آپ لوگ نے کومنٹ کیا تھا اس میں جو بات میں میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوست جو پورتگال سپیری اٹلی میں اس وجہ سے انٹر ہو کے لیگل ہونا چاہتے ہیں جو کی کل پاسپورٹ لے گئے کی اچھے ملک میں موو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری خیال میں پورتگال جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ تھوڑے عرصے میں آپ وہاں پہ اپنی نیشنلٹی لے گئے کی اچھے ملک میں موو کر سکتے ہیں تو یہی تھی دوستو آج کی ویڈیو دعا بھی یاد رکھئے گا ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ